السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بیرون ملک ایک تبریغی جماعت گئی اس علاقے میں کوئی مسجد نہیں تھی جس کی وجہ سے جماعت اکثر گرجہ گھروں میں پھرتی رہی جہاں مسافر ٹھہرتے ہیں وہاں کے پادری کے بیان کا وقت ہوا تو اس نے اپنے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں برائیاں بیان کرنا شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ بہت سے غلط باتیں کی جماعت کے ساتھی بھی وہاں موجود تھے ایک ساتھی یہ باتیں برداشت نہ کر سکا وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لٹکی ہوئی تھی جس میں آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ پیچھے تھے اور گلے میں رسی تھی اس کی طرف غصے سے اس تبلیغی بھائی نے انگلی کا اشارہ کیا اور قرآنی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اس آیت کو دوسری اور پھر تیسری مرتبہ پڑھ کر اس تبلیغی بھائی نے اشارہ کیا تیسری بار اس تصویر کے مجسمے میں جس میں عزت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پیچھے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا نہیں آپ کے موں سے اس وقت یہ آواز نکلی لا لا نہیں نہیں جب اس منظر کو پادری نے اور وہاں موجود مجمعے میں مجمعے نے جو گرجہ گھر میں تھا دیکھا تو اسی وقت سب کے سب مسلمان ہو گئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو پر دوستو یہ کچھ بعید نہیں ایسے ہو سکتا ہے دوستو اسی طرح ایک تبلیغی جماعت ہاں لینڈ گئی وہاں ایک لاہور کا آدمی تھا وہ تبلیغ والوں کے پاس آیا اس نے کہا کہ میری بیوی عیسائی ہے اس کو مسلمان کر دو وہ شخص اپنی بیوی کو مسجد میں لے کر آیا وہ تبلیغ والوں کو دیکھ کر بہت متصر ہوئی اور کہا مجھے اب کوئی دعوت دینے کی ضرورت نہیں اس لڑکی نے کہا میرا شہر مجھے کہتا تھا کہ تو مسلمان ہو جا میں کہتی تھی کہ مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں تو جو کرتا ہے میں بھی وہی کرتی ہوں تو مسلمان ہے اور میں کرسچن لیکن ہم دونوں کے طور طریقے ایک جیسے ہیں لہٰذا ہم دونوں برابر ہیں لیکن آج میں آپ تبلیغ والوں سے مل کر بہت متصر ہوئی ہوں اب مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا ہے اور یوں وہ مسلمان ہو گئی اللہ اکبر دوستو تبلیغی مرکنز میں ایک عالم نے یہ واقعہ بتایا کہ ہمارا ایک دوست ہے جو امریکہ میں پڑھتا تھا اب تو پڑھ چکا ہے اور دبائی میں رہتا ہے وہ دبائی سے امریکہ جا رہا تھا تو پیرس میں جہاز اترا وہاں سے ایک پادری چڑھا دونوں ایک سیٹ پر ہو گئے راستے میں تعارف ہوا تو اس لڑکے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں کہا میں پادری ہوں امریکہ سے افریقہ گیا تھا فلاں ملک میں فلاں بستی میں گیا تھا اس نوجوان نے پوچھا تم کس لیے گئے تھے پادری نے کہا اپنے مذہب کا پرشار کرنے گیا تھا نوجوان نے پوچھا پھر کیا نتیجہ نکلا پادری نے کہا چار سال رہا سب لوگ عیسائی ہو گئے ہیں نوجوان نے پوچھا چار سال میں تم گھر واپس گئے ہو پادری نے کہا نہیں چار سال میں میں گھر نہیں گیا اس نوجوان نے سلمان اس کا نام ہے نیویارک جاتے جاتے اس پادری کو دین کی دعوت دی چلتے چلتے آخر میں اس نے کہا اچھا آخری فیصلہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں حق پر ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میں حق پر ہوں آپ آج سے یہ دعا مانگنا شروع کریں کہ اے اللہ مجھ پر حق واضح کر دے یہ دعا مانگنا شروع کرو اور یہ میرا پتہ ہے جب کوئی بات سمجھ میں آئے تو اس پتے پر خط رکھ دینا سال کے بعد اس پادری کا خط آیا اس نے لیکھا کہ تیری بتائی ہی دعا روزانہ مانگتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھ پر حق کھول دیا میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اب دوبارہ افریقہ کی اسی بستی میں جاؤں گا اور دوبارہ سب کو مسلمان بناؤں گا جن کو میں عیسائی بنا چکا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو یہ ہے دعوت و تبلیغ کی محنت اس امت کا ہر شخص دائی ہے یہ کام صرف تبلیغ والوں کا نہیں بلکہ یہ ہر اس بندے کا کام ہے جس نے کلمہ توہبہ پڑھا ہے اسی طرح وہ ہر ملنے والے سے صرف ایک ہی درخواست کرتے تھے آپ میرے لئے دعا کریں میرا خاتمہ ایمان پر ہو لوگوں نے خوشحالی ترقی صحت اور عہدے کی دعا دیتے تھے لیکن وہ اسے روک کر فرماتے تھے آپ کی دعا سر آنکھوں پر لیکن مہربانی فرما کر آپ میرے لئے صرف اتنی دعا کر دیں کہ اللہ تعالی مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب کر دے ہم حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ سر یہ عبدالغفور کون تھا وہ ہمارا سوال ہنس کر ٹال دیتے تھے عزیز صاحب کو اللہ تعالی نے ہر لعاظ سے نواز رکھا تھا وہ عالی تعلیم یافتہ تھے انیس سو ستر کی دہائی میں ہارڈ یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لے کر آئے تھے وہ صاحب علم بھی تھے کتابوں کے ڈھیر پر سوتے اور کتابوں کے کمبل میں جاگتے تھے دنیا میں جو بھی اچھی کتابیں شائع ہوتی وہ عزیز صاحب تک ضرور پہنچتی تھی اور عزیز صاحب اسے گول کر بھی جاتے تھے اللہ تعالی نے انہیں صحت کی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا وہ بہتر سال کے عمر میں بائیس سال کے جوانوں کا جسم لے کر پھرتے تھے انہیں زنگی میں کبھی سردر تک نہیں ہوا تھا وہ پدعشی امیر بھی تھے والی صحف زمیدار بھی تھے اور سنتکار بھی تھے وہ فلور میلوں کے مالک تھے وہ اپنی گندم پیس کر بیشتے تھے اور کرونوں کماتے تھے والدین کے واحد اولاد تھے چنانچہ خاندان کا تمام مال و دولت اور سارا اساسہ انہیں منتقل ہو گیا اور اللہ تعالی نے انہیں سعادت مند اور پڑی لیکھی اولاد سے بھی نواز رکھا تھا چنانچہ وہ ہر لیان سے ایک شاندار زنگی گزار رہے تھے لیکن وہ اس کے باوجود ہر وقت خود بھی عبدالغفور جیسی موت کی دعا کرتے تھے اور دوسروں سے بھی یہی درخواست کرتے رہتے تھے ہم وہ یہاں پوچھتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے بس عبدالغفور مجھے سیدھا اور صحیح راستہ دکھا گیا اللہ تعالی اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور وہ اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے یہ انیس سو تیرانوے کا حج تھا مجھے انہوں نے بلایا بڑے پیار سے ملے اور فرمایا میں حج پر جا رہا ہوں اور شاید میں وہاں سے واپس نہ سکوں بس بیٹا میں نے آپ سے صرف ایک درخواست کرنی تھی میں آپ کو جب بھی یاد آؤں آپ میری اولاد کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دینا میں نے حیرت سے ان کے طرف دیکھا اور عرض کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ حج سے واپس نہیں آئیں گے اور دوسرا آپ اس بار اپنی بجائے اپنی اولاد کے لیے کیوں دعا کر آ رہے ہیں وہ ہنس کر بولے آپ مجھ سے ہمیشہ عبدالغفور کی کہانی سننا چاہتے تھے میں سمجھتا ہوں اب وہ کہانی بتانے اور سنانے کا وقت آ گیا ہے آپ عبدالغفور کی داستان سنو آپ کو میری بات سمجھا جائے گی وہ رکے اور پھر آہستہ آواز میں بولے عبدالغفور ہماری لاہور کی مل میں ملازم تھا وہ بلا کا کام چور سست اور دھوکے باز تھا کمل کے گندم اور راتہ چوری کر کے بھی بیج دیتا تھا کام میں بھی سستی کرتا تھا اور وہ جی بھر کر نکھٹھو بھی تھا ہم نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا لیکن پھر میں اپنے والد کی وجہ سے رک جاتا میرے والد نے نصیت کی تھی میرے بعد کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالنا عبدالغفور مجھے والد کی طرف سے ورسے میں ملا تھا چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا عبدالغفور کو زندگی میں کسی نے کبھی نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے وہ دبا کر سگریٹ بھی پیتا تھا اور چرس بھی وہ پوری زندگی مقروض بھی رہا تھا ہم ہر سال اپنے ایک ملازم کو ہنج پر بھیجواتے تھے ہم اس ملازم کے تعیون کے لئے قرآن دازی کرتے تھے ہم نے ایک سال قرآن دازی کی عبدالغفور کا نام نکل آیا ہم نے اسے حج کی پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا لوگوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بجوا دیا اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا عبدالغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا ہم نے دوبارہ قرآن دازی کی دوسری بار پھر اس کا نام آ گیا ہم نے تیسری دفعہ قرآن دازی کی پھر عبدالغفور کا نام آ گیا ہم نے تجربے کے لئے مرتبان میں چوتھی مرتبہ عبدالغفور کی پرچی نہ ڈالی اور اس کی جنگہ خالی پرچی ڈال دی چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی نکلی گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت عبدالغفور کو حج کرانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں مان رہا تھا ہم نے اس پر بہت زور دیا مگر اس کا کہنا تھا مجھے تو نماز بھی نہیں آتی میں حج کر کے کیا کروں گا میں نے آخر میں اس کے ساتھ سودا کیا میں نے اسے کہا کہ تم حج پر چلے جاؤ میں تمہیں پورے سال کی تنخواں اضافی دے دیتا ہوں اولالچ میں آ گیا میں نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا دعائیں اور آیتیں یاد کرائی اور ہم نے اسے حج پر روانہ کر دیا عبدالغفور حج پر گیا حج کیا توافل ودا کیا عشاء کی آخری نماز پڑھی سجدے میں گیا اور سجدے میں ہی انتقال کر گیا وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا ساتھیوں میں سے کسی نے ہلایا تو پتا چلا عبدالغفور انتقال کر چکا ہے آپ اللہ کے فیصلے دیکھئے اس رات امام کعبہ کا انتقال بھی ہو گیا اگلی صبح امام کعبہ کا جنازت تھا عبدالغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجرِ اسود کے سامنے رکھ دی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑا ہمیں اطلاق دی گئی ہم سے ناش کے بارے میں پوچھا گیا ہم نے اس کی بیگم سے پوچھا بیگم کیا کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بھلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں کر دی جائے ہم نے اس کی تدفین کی اجازت دے دی اور یوں وہ مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا میں اس کے نصیب پر حیران رہ گیا میں اس کی بیگم کے پاس گیا اور اس سے عبدالغفور کی خوشبختی کی وجہ پوچھی بیگم نے ایک عجیب بات بتائی اس کیا کہنا تھا میرے خان میں کوئی خوبی نہیں تھی اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی میں خود حیران تھی اللہ تعالیٰ نے اسے کس نیکی کا صلح دیا میں کئی دن تک سوچتی رہی پھر مجھے اچانک اس کی ایک اچھی عادت یاد آئی ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ ہے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی محلے کے تمام لوفر اس پر بری نظر ڈالتے تھے اس کی دو چھوٹی بیٹیاں تھی مکان اس کو اس کا مرہوم خاون دے گیا تھا کر کے اخراجات اس کے دیور نے اٹھا لیے تھے لیکن منگائی میں اس کا گزارہ نہیں ہوتا تھا وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی وہ اس کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی لیکن وہ جہاں جاتی تھی لوگ وہاں اس کی عزت پر ہارٹ ڈال دیتے تھے چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی تھی میرے خاون کو پتا چلا تو اس کی ڈال بن گیا اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا اس نے اپنی موم بولی بہن کو گھر بٹھایا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو سکول داخل کرا دیا وہ لوگوں سے قرض لے کر آپ کی فیکٹری سے چوری کر کے ان بچیوں کو تعلیم دلاتا تھا وہ ہفتے دس دن بعد اپنی موم بولی بہن کے گھر راشن بھی دے کر آتا تھا لیکن اس نے راشن دیتے وقت یا بچیوں کے یونی فارم کتاب میں اور فیز دیتے ہوئے کبھی اس کے گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی وہ یہ تمام چیزیں ایک بڑی سی ٹوکری میں رکھتا تھا وہ ٹوکری بیوہ کی دہلیز پر رکھتا تھا دروازے پر دستک دیتا تھا اور کہتا تھا مریم بہن میں نے سامان بہر رکھ دیا ہے آپ اٹھا لیں اور مریم وہ سامان اٹھاتے وقت ہمیشہ کہتی تھی یا میرے بھائی اللہ تعالی تیرا خاتمہ ایمان پر کرے ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی لیکن ہم چھپ رہتے تھے آپ نے اسے پچھلے سال بھی حج پر بھیجوانے کی کوشش کی لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ وہ اگر سعودی عرب چلا گیا تو مریم بہن خود کو بے آسرہ محسوس کرے گی وہ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا لیکن آپ نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دے دی عبدالغفور نے وہ ساری رقم مریم بہن کو دے دی وہ حج پر چلا گیا اس کا وقت پورا ہو چکا تھا چنانچہ اللہ تعالی نے اسے زبردستی مکہ بلوایا مریم بہن کی دعا قبول ہوئی اور میرا خاون ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالی کے پاس چلا گیا آپ حیران ہوں گے کہ مریم بہن نے جب یہ خبر سنی تو اس کے موں سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکل گیا وہ رکے چند لمبے سانس لیے اور پھر گویا ہوئے میں یہ داستان سن کر سکتے میں آ گیا میں اس کے بعد مریم بہن کے گر گیا اور میں نے عبدالغفور کی طرح اس خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی میں اس دن سے مریم بہن عبدالغفور کی بیگم اور اپنے تمام دوسرے سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا کریں اللہ تعالی مجھے عبدالغفور کی موت نصیب کر دے میں خود بھی دن میں سینکو مرتبہ ایمان پر خاتمے کے دعا کرتا ہوں میں نے زنگی میں کبھی حج نہیں کیا میں پندرہ سال عبدالغفور کی طرح براوے کا انتظار کرتا رہا اللہ تعالی نے بلاخر میری بھی سننی چنانچہ مجھے بھی عبدالغفور کی طرح زبردستی طلب کیا جا رہا ہے میں جا رہا ہوں مجھے یقین ہے اللہ مجھے عبدالغفور جیسی موت دے گا وہ رکے خوشی کے آنسو پھونجے مجھے سینے سے لگایا اور اپنے بیڈروم میں چلے گئے میں دیر تک ان کے میں دیر تک ان کے رنگ روم میں حیران پریشان بیٹھا رہا وہ چند دن بعد حج پر تشریف لے گئے حج کیا مدینہ منورہ تشریف لے گئے عشاء کی نماز کے لیے مسجد نوی گئے سجدے میں گئے اور اللہ تعالی نے انہیں بھلا لیا وہ جنت البقی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمع ان کے قربت میں دفن ہوئے اللہ تعالی انہیں عبدالغفور کی موت نصیب کر چکا ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ایسی اچھی موت ہمیں بھی عطا فرمائے دوستو اسی طرح خلافت عباسیہ میں قبیلہ شیبان کا ایک آدمی بادشاہ کے پاس ایک نہیت ہی رازدارانہ کار منصبی انجام دیا کرتا تھا اس کا کام یہ تھا کہ وہ روزانہ صبح سے دوپیر تک بازاروں میں گھوم پھر کر لوگوں میں ہونے والی چینہ گوئیوں کی رپورٹ تیار کر کے اس پر اپنی مہر لگاتا اور اسے اپنے افسر کے پاس بھیجتا پھر وہ افسر ان رپورٹوں کو ترتیب دے کر بادشاہ کے روبرو پیش کرتا ایسے اس لیے کیا جاتا تاکہ ملک کے اندر امن و امان برقرار رکھا جا سکے اور عامت ان ناس کو در پیش خطروں سے نمٹا جا سکے ایک مرتبہ رپورٹ لکھنے والا یہ آدمی آپ نے کسی سخت ضرورت کے پیش نظر مشغول ہو گیا اور بازار جا کر رپورٹ نہ لکھ سکا بعد میں بازار میں ہونے والی چینہ گوئیاں اور لوگوں کی سرگرمیوں کے متعلق جو کچھ سنا آ کر زبط تحریر میں لائیا اور سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر رپورٹ کر کے اس پر اپنی مہر لگا دی پھر اپنے کمسن بتیجے کو آواز دی جس کا نام احمد تھا اور اسے پوچھا ہے احمد کیا تجھے اس افسر کا دفتر معلوم ہے جو روزانہ مجھ سے رپورٹ وصول کرتا ہے بچے نے جواب دیا ہاں مجھے معلوم ہے چچا نے کہا آج میری یہ رپورٹ لے جا کر افسر کے پاس جمع کرا دو میں نے اس پر مہر ثبت کر دی ہے اور افسر سے کہہ دینا کہ میرے چچا اچانک کسی مصروفیت میں پڑ گئے ہیں اس لئے آج وہ حاضر نہیں ہو سکے لہذا انہوں نے یہ رپورٹ میرے ہاتھ بھیجی ہے بچے نے اپنے چچا سے رپورٹ لی اور شہر کے بیچ والی سڑک سے امن و امان کے ساتھ افسر کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے چچا کی رپورٹ کے اوراک افسر کے خدمت میں پیش کرتا اسے یاد آیا کہ چچا نے رپورٹ کے اوراک بغیر تاریخ لکھے ہی حوالے کر دیئے ہیں چنانچہ اس نے خود تصرف کر کے اس میں تاریخ درج کر دی ابھی وہ بچہ آگے کی طرف قدم بڑا رہا تھا کہ اس کا گزر راستے میں ایک نہر کے پل پر سے ہوا بچے کے ذہن و دماغ میں خود بخود یہ باتیں آنے لگی کہ اے احمد تو اگرچہ ایک چھوٹا بچہ ہے لیکن تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرے چچا کا یہ فعل شرعن کیسے ہے تیرا چچا بازار میں ہونے والی لوگوں کی چیمہ گوئیاں اور ان کے کاموں کی تفصیل لیکھ کر افسر کو پہنچاتا ہے جو کہ شریعت کی نگاہ میں حرام کام ہے کیونکہ یہ بھی جسوسی کے ایک قسم ہے اور جسوسی سے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَا تَجَسَّسُوُ اور جسوسی مت کیا کرو لہذا اے احمد تو بھی ایک ممنوع فعل کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کام میں دوسرے کا تعاون کر رہا ہے جس کام سے قرآن نے روکا ہے بچے کے دل میں آنے والی باتوں نے اس کے ضمیر کو جھنجوڑ کر رکھ دیا اور اس نے فوراً اپنے چچا کی دوئی ہوئی رپورٹ نہر میں پھینک دی اور واپس اپنے گھر آ گیا جب امرو امان کے افسر کے پاس رپورٹ پہنچنے میں تاقیر ہوئی تو اس نے اپنے آدمیوں کو اپنے رپورٹر کی خدمت میں بھیجا کہ آخر بات کیا ہے کہ رپورٹ نہیں پہنچ سکی جب افسر کے کرندے رپورٹر کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں بتایا کہ میں نے اپنے احمد نامی بھتیجے کے ذریعے رپورٹ افسر کے پاس بھیج دی تھی یہ سن کر افسر کے کرندے بچے کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا تمہارے چچا نے جو رپورٹ افسر تک پہنچانے کے لیے دی تھی وہ کہاں ہے بچے نے جواب دیا وہ تو میں نے نہر میں پھینک دی یہ سنتے ہی افسر کے کرندے متعجب اور خوف سے چیختے ہوئے بول اٹھے کیوں کس وجہ سے تم نے رپورٹ نہر میں پھینک دی کیا بات ہے بچے نے جواب دیا کیونکہ یہ فیل شرن حرام ہے یہ رپورٹ جسوسی کی ایک قسم ہے جسے شریعت اسلامیہ نے ممنوع قرار دیا ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس ناجائز فیل پر میری طرف سے کوئی تعاون ہو کرندوں نے بچے کا جواب سن کر فوراں افسر کے پاس یہ رپورٹ پہنچائی افسر نے جب بچے کے بارے میں یہ کچھ سنا تو بچے کی بات اس کے دل کو لگی اور بول اٹھا یہ بچہ اتنا پریزگار ہے پھر ہمیں کس قدر پریزگار ہونے کی ضرورت ہے ہم کہاں ہیں پھر اس دن سے ان کی نگاہیں اس بچے پر جم گئی اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ بچہ نہیں بلکہ کسی جوان کو دیکھ رہے ہوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ کون تھا یہ بچہ وہی نامی گرامی شخصیت ہے جس کو پوری دنیا امام احمد بن حمل رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے جو محدث کبیر اور فقیح عظیم ہیں جن کو امام الورا کہا جاتا ہے جنہوں نے خلیفہ معمون کے دور حکومت میں ابتلاو ازمیش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور عقیدہ اسلام کی طرف سے کھل کر دفاع کیا حق کی بات اور حق کی آواز کو بلند کرنے میں ہر مسئیبت برداش کی اور انتہائی سق مسئیبت کے حالت میں بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر اللہ کے دین میں ایک کلمہ کہنا گوالا نہیں کیا جی ہاں یہ بچہ وہی ہے جو امام احمد بن حمل رحمت اللہ تعالی کے نام سے مشہور ہوا جس کی زندگی کے در پہ ہونے والے تمام کے تمام مٹ گئے کوئی ان کا اچھے طریقے سے نام تک لینے والا نہیں لیکن امام احمد بن حمل رحمت اللہ تعالی کا نام آتے ہی ایک اسلامی ہیرو کا تصور آج بھی لوگوں کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے یہ بچہ آگے چل کر ایک عظیم محدث اور امام بنا لیکن بچپن ہی سے حسب لیاقت ہر بات کو قرآن و سنت کی قسورتی پر پرکھتا اور اس پر عمل کرتا یہ اس کی ایک اپنی ہی شانت اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر دوستو یہ تھی امام احمد بن حمل رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی انہی کے نقشے قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے دوستو ہمارے اس چینل پر الحمدللہ ڈیلی کام کیا جاتا ہے اور صحابہ کرام تابعین اور بہت سارے سبق عموض اسلامی واقعات اپلوڈ کیا جاتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بلکن شان کو دبانا نہ بولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے دوستو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر